اللہ کی محبت اور اللہ کی غم میں اگر رنا آجائے تو وہ آسو بہت قیمتی ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں ہوتے ہیں ہم ایک بلطبہ حبی مختل صاحب رحمت اللہ علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت بات کرنے لگے اللہ کی محبت میں روپ رہے ہیں بات محبت چل رہی ہے محبت یہ بات کی ہے تو روپ رہے ہیں میں نے ٹیشو دیا حضرت نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمائے کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبداللگلی پھول پھولی رحمت اللہ علی فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اتنا سستا نہیں ہوتا کہ اسے تولیے کے حوالے کر دیا جائے اب پھر حکیم صاحب نے ایسا کیا ایسا کر کے چہرے کے اوپر مل دیا تو اللہ کی محبت یا اللہ کی غم میں جو آنسو نکلتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو ادھر کوئی ٹیشو سے پہنچ بھی لے تو حرید کوئی نہیں ہے لیکن اس کو تبرک سمجھ کر کے اس لئے کہ آج کل تو اللہ کی محبت یا اللہ کی خوف میں آنسو بہت کم نکلتے ہیں قدیش شریف میں آتا ہے کہ جن آنکھوں سے اللہ کی خوف میں آسو نکلتے ہیں وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پورا جسم جہنم میں جائے اور آنکھیں باہر چھوڑ کر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رشانہ پوری جسم کو اس لئے ایک دعا بھی ہے حضب العظم میں اللہم انیسرک عائلین حتی لتینے کہ اللہ میں ایسی دعا کے آپ سے مانگ رہا ہوں جو آنسو بہانے والی ہیں اللہم انیسرک عائلین حتی لتین تسقیان القلب شاید ابھی یہ ہے یعنی ایسی دو آنکھیں آپ سے مانگ رہا ہوں جو آنسو بہانے والی ہیں ہوں اور جو دل کو سہراب کرتی ہے یعنی آنسو بہا کر دل کو سہراب کرے ابھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کی خوف میں اس سے دل کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس لئے رونے کی کوشش کرنے چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر یہ بہت آسان ہے اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا سوچتا ہے اپنی نافرمانی کا سوچتا ہے قبر کا سوچتا ہے پکڑ کا سوچتا ہے آنکھوں سے آنسو بہت بڑھتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے رونہ یہ بھی مستحسن چیز ہے قرآن پڑھتے ہوئے رونہ مستحب ہیں اور رونہ جو ہے آنکھوں سے آنسو بہانے یہ دعب السالحین ہے نیک لوگوں کی حالت ہے یہ عام طور پر نیک لوگوں سے آنسو بڑھتے ہیں روتے ہیں حضرت دھامی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کی بس آنکھوں سے اللہ کی خوف میں اللہ کی محبت میں آنسو جڑتے ہی رہتے ہیں تو حضرت دھامی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہی بکہ رکھا تھا کہ بہت زیادہ رونے والا حضرت کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہیں اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو رو اور رو نہ سکتو تو رونے جیسے شکر بنا ہوگی رونے جیسے شکر بنا ہوگی تو اللہ رونا بھی نصیب کر دی اپنوں بدعملیوں کا اگر سوچے آدمی تو رونا آتا ہے اللہ کے احسانات کا سوچے تو رونا آتا ہے جہنم کا سوچے تو رونا آتا ہے موت کا سوچے تو رونا آتا ہے اور ان سب چیزوں کا ایک ساتھ پھر کوئی خیال لائے کہ اوہو اللہ تعالیٰ کی اتنے احسانات اور میری یہ نہ فرمانے تو بہت جلدی رونا آ جائے گا اللہ کی اتنے سارے احسانات میری یہ نہ فرمانے آنے تو آگے کیا ہوگا تو بہت جلدی رونا آ جائے گا ٹھے آپ کے بعد نزر زیدی جلدے ویدی رونا آئے اوہو اللہ آپ ویدی رونا آسان آپ کے بعد یہاں موسیقی